السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو جواہی رییکشنز میں بھی بلکل ٹھیک ہوں دعا کرتی ہوں آپ سب لوگ بھی اپنے گھروں میں خوش پاش فٹ وارڈ اور شاد آباد ہوں اچھا جناب آج کی ویڈیو میں چھوٹا سا ایک ریویو ہے ستارہ کے ولوگ کے اوپر انہوں نے جو ابھی ایک کشام میں اپنی ایک سمپل سیک روٹین کے ساتھ اپنا چھوٹا سا ایک ولوگ ڈالا ہے اس کے اوپر بات کریں گے دن بھر میں یہاں مصطفیٰ کو لے کر اس کی طبیعت کو لے کر اس کی پکچر کو لے کر جو بھی یہاں پر تماشے لگ رہے ہیں اس کے اوپر تھوڑی سی اپنی بات کریں گے اور بات کیا ہی کروں مطلب ایسے ایسے تھمنیلز دیکھے ہیں اور میں کہتی ہوں کہ ہیٹرز تو ہیٹرز یہاں پر اپنے آس پاس بھی جس طریقے سے ان سب چیزوں کو یوز ہوتے ہوئے دیکھا ہے تو افسوس ہوتا ہے ایک آت تو ہیٹر کے میں نے اس طریقے کے تھمنیلز دیکھے ہیں کہ دیکھ کر رہنا دل کانپ سا جاتا ہے کہ مطلب کیا آپ لوگ کے سینے میں واقعی دل نہیں ہے پتھر ہے کہ آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ آپ لوگ بچوں کے حوالے سے کس طریقے کی یہاں پر تھمنیلز لگا رہے ہیں میرا خیال ہے ایک رتی کا بھی خوف خدا آپ لوگوں میں بچا نہیں ہے میں مطلب کبھی بھی اس طریقے کے الفاظ بولتی نہیں ہوں لیکن سچ میں جو کچھ اس طریقے کی چیزیں دیکھی ہیں کہ بہت ہی زیادہ افسوس ہوتا ہے یہاں پر ستارہ کے رشتہ داروں کے حوالے سے بھی جونا چیزیں جس طریقے سے سامنے آ رہی ہیں ایک کہتا ہے کہ آپ پہنچ گئے ہیں کب پہنچے مطلب آپ لوگ ادھوری سدھوری نیوز کیوں دیتے ہیں کہ اس کے بدلے میں جو ہے پھر لوگ ستارہ کو ہی ٹرول کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنے ہی حساب سے یہاں پر چیزیں بتا رہی ہوتی ہیں اور اس سے پہلے آپ لوگ عجیب ہی ایک یہاں پر مز انفرمیشن جو پھیلا رہے ہوتے ہیں تو سچ میں حیرت ہی ہوتی ہے کہ ایک ہی آستین میں کتنے ہی سامپ ہے اور پتنے وضا وضا کے سامپ ہے اور جناب تھوڑی سی بات کریں گے یہاں پر ایدی جو ہے وہ لوگوں کے اتنی زیادہ حلق میں اٹک گئی ہے کہ ہمیں تو سچ میں بالکل آئیڈیا نہیں تھا کہ وہ ایک ایدی جو ہے وہ اتنے لوگوں کی نیندے اڑا گئی ہے تو سچ میں پتا نہیں تھا کہ ایک ایدی میں اتنا بھی کمال ہوتا ہے اور ویسے تو ان لوگوں کے جس طریقے سے ایدی جو ہے نا ان کے حواسوں پہ سوار ہے تو میں سوچتی ہوں کہ واقعی اگر ان کو کوئی جوڑا کپڑا چوڑی مہندی دے دیتا ہوگا تو پھر تو میرے خال سے سب لیٹنے کو بھی تیار ہو جاتے ہوں گے اگین میں کہوں گی کہ سوری لیکن یہاں پر جس طریقے سے اس ایدی کو لے کر جو ہے نا ایک تماشا بنتا چلا جا رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ لوگ شاید اتنے ہی سستے ہیں کہ ایک جوڑے پر جو ہے نا وہ کسی کے بھی آگے بچھنے کو تیار ہو جاتے ہیں یہاں پر گفٹس کو لے کر جو ہے نا ایک تماشا ہو رہا ہے کہ جی یہ گفٹ دیا وہ گفٹ دیا میرا خیال ہے کہ آپ لوگ کو شاید زندگی میں نہ کبھی گفٹس ملے ہوں گے نہ کبھی کسی کو دیے ہوں گے کیونکہ جو اتنا حساب کتاب رکھتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ جی یہ گفٹ دیا ہے تو مجھے بدلے میں کیا ملے گا تو میرا خیال ہے آپ لوگ جو ہے نا کبھی اگر جو کسی کو دیتے ہوں گے تو بدلے کی ہی امیدوں میں دیتے ہوں گے ورنہ جو بھی گفٹ دیتا ہے تو میرا خیال ہے اس کی نیت وہ بہتر جانتا ہے اس کا خلوص جو ہے نا وہ لینے والے کو محسوس ہوتا ہے جب بھی وہ جو ہے نا وہ فوراں گفٹ لیتے ہی وہ اپنے بالوں میں لگا لیتا ہے اور وہ کلپ جو کسی کے بالوں میں خیال ہے کہ بات کرنے کو بات ہوتی نہیں ہے اس لیے جو ہے نا فوراں سے کریکٹر اسیسینیشن پر آ جاتے ہیں باڈی شیمنگ پر آ جاتے ہیں بولینگ پر آ جاتے ہیں اس کے علاوہ شاید کچھ ہے ہی نہیں بات کرنے کو تو اس لیے کہتے ہیں کہ جی ہم تو شروع سے ہی ایسے تھے یہ تو ہمارا سٹائل ہی ہے اور کبھی جو اگر کوئی دوسرا آپ کے سٹائل میں آ کر آپ کو جواب دیتے تھے تو آپ لوگ کے مو کھلے رہ جاتے ہیں اور خود جو صبح شام اپنی تربیت کے یہاں پر ڈسپلی دے رہے ہوتے ہیں اپنی شخصیت جو ہے نا دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہم کتنے جو ہے نا وہ کیچڑ میں رہنا پسند کرتے ہیں اور اسی میں ہی جو ہے نا فخریہ چھپا چھپ جو ہے نا دن بھر کر رہے ہوتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جی ہم تو ایسے ہی ہیں ہم نہیں صدریں گے تو بس ایسے لوگوں کی حالت پر ہم افسوس ہی کر سکتے ہیں کیونکہ جس کو خود اپنا ہی مرض نہ پتا ہو جو مرض جو ہے نا وہ جاننا بھی نہ چاہتا ہو کوئی اگر بتانا بھی چاہتا ہے تو وہ اسی کو ہی جو ہے نا کاٹ کھانے کو دوڑتے ہوں تو پھر واقعی ان کو جو ہے نا آپ ان کے حال پر چھوڑ ہی دیتے ہیں کہ کیا ہی کریں کیونکہ کسی کے حواسوں پہ ایدی سوار ہے کسی کے آنکھوں میں کلپ چوب رہے ہیں کسی کو چھوٹی چھوٹی سی مومبتیاں بھی جلا رہی ہیں تو ایسے لوگوں کے جلن حسد کا تو کوئی علاج سچ میں ہے ہی نہیں کیونکہ جن کی ذہنی حالت یہ ہو چکی ہو کہ وہ کلپ کی قیمت لگا رہے ہوں اچھا دو روپے کا کلپ تو چار کلپ تھے تو کتنے روپے ہوں گے اور میں خالصہ خود ہی اگر کسی کو گفت دیتے ہوں گے اور بدلے میں ان کو گفت نہیں ملتا ہوگا تو شاید اسی کو ہی نوچنا شروع ہو جاتے ہوں گے کہ جی میں نے دو جمع دو چار روپے کے تمہیں کلپ دیئے تھے تو مجھے بھی چار کا تو کم از کم گفت چاہیے ہی چاہیے خیل جناب اس پر مزید کیا ہی بات کرے یہاں تو لوگوں کو ہمارے کومنٹ کرنے پر بھی تکلیف ہے کہ اگر ہم جا کر آمنہ کو کوئی کومنٹ کرتے ہیں تو لوگوں کو اس میں بھی پرابلم ہو جاتی ہے حالانکہ خود جس کا جہاں دل چاہتا ہے جس کو سپورٹ کرنا چاہتا ہے وہ کرتا ہے جو اس کا دل چاہتا ہے کومنٹس میں اپنی فیلنگز کا اظہار کرتا ہے لیکن ہم پر اتنی نظر ہمارے کومنٹ پر بھی جو نا اتنا حساب کتاب کہ ہم نے آمنہ کو کیوں کومنٹ کیا پہلے بھی جو ہے نا وہ مجھے کوئی آ کر اسی طریقے کی بات بول چکا ہے کہ یہ تو ایسی عورت ہے جو آمنہ کو کومنٹ کرتی ہے اور فلا کے لیے جو ہے نا وہ آمنہ کو سپورٹ کرتی ہے تو میرا خیال ہے کہ آپ کے آپ سب لوگ جتنا رائٹ رکھتے ہیں کسی کو بھی سپورٹ ٹرول ہیٹ گالی کچھ بھی دینے میں تو اتنا ہی رائٹ میں بھی رکھتی ہوں کہ اگر میں کسی کو صحیح سمجھتی ہوں کسی سے متفق ہوں تو میں اپنی رائے کا اظہار اس کے کومنٹ باکس میں ہی جا کر کروں گی نا یا اپنی ویڈیو کی ثروز کی سپورٹ کروں گی تو اس میں کسی کو کیا ہی پرابلم ہے اچھا یہاں پر ہیں نا لوگوں کو ستارہ کی سپورٹ سے بھی پرابلم ہے کہ اگر ہم ستارہ کے فیور میں بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ ہم جہنا ستارہ کے نام سے ہی جسٹ اپنا چینل جلا رہے ہیں اور ہمارا اپنا تو کوئی کونٹنٹ ہے ہی نہیں لیکن جو لوگ ستارہ کی ہیٹ میں جہنا لائفز لگا رہے ہیں ستارہ کی ہیٹ میں جہنا صبح شام یہاں پر جل رہے ہیں تو وہ اپنا کونٹنٹ لے کر آتے ہیں اور میرے خیال سے واقعی وہ ان کا اپنا ہی کونٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ بولینگ گالی دینا اور یہ ساری چیزیں ان کا اپنا ہی کونٹنٹ ہو سکتا ہے کسی کی بھی ہیٹ سپورٹ میں تو کوئی کیا ہی بھولے گا وہاں پر تو وہ لٹرلی جو ہے نا وہ اپنی ہی شخصیت دکھا رہا ہوتا ہے اور جسٹ یہی کہوں گی کہ سب اپنے ہی حصے کا جو ہے نا رزق لے کر یہاں سے جائیں گے کسی کے بھی نہ کوئی کسی سے چھین سکتا ہے نہ کوئی کسی کو کھلا سکتا ہے بس ہاں وہ نوالہ ہم نے کس صورت میں اپنے پیٹ میں لے کر جانا ہے اس کو حلال کرنا ہے کہ حرام کرنا ہے کیا اس کے پیچھے انرجی کام کرے گی تو وہ میرے خیال سے ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے اور بس اس سے آگیا اور کچھ بھی نہیں بولوں گی تو جناب بس تھوڑی سی بات ستارہ کے ولوگ کے اوپر کریں گے ستارہ نے اپنا ولوگ دکھایا اس میں اگین وہ یہی ان کی اس میں سیٹویشن میں پتا چل رہا تھا کہ سب ہی تقریباً جو ہے نا بیمار تھے انہوں نے اپنا بتایا مصطفہ کا بتایا آیت کا بتایا کہ سب ہی جو ہیں بیمار ہیں اور ستارہ نے کہا کہ بس اس وقت میں اٹھی ہوں کیونکہ میرے ہزبن جو ہے وہ چلے جائیں گے یعنی سنڈے کیا وہ اپنا ولوگ شیئر کر رہی تھی اور انہوں نے بتایا کہ ان کے ہزبن چلے جائیں گے ساجد صاحب کو جو ہے نا گاؤں جانا ہے کوسر کو لے کر اپنے بچے کو لے کر تو انہوں نے فیس ریویل جو ہے وہ اس وقت کیا اس کی ارنجمنٹس وغیرہ دکھائیں اچھا اسی کے دوران ہی دکھایا کہ ساجد صاحب جو ہے وہ مصطفیٰ کو لے کر ڈاکٹر کیا بھی گئے تو انہوں نے دوائیاں وغیرہ دی دی اور میں خالصے یہی ایک تسلی ہوگی جس کی وجہ سے جو ہے وہ میڈ نائٹ ساجد صاحب نکل گئے اس وقت ہو سکتا ہے کہ situation اتنی زیادہ جو ہے نا وہ خراب نہیں ہوئی ہو تو انہوں نے سوچاؤ کہ جی جانا تو ہے ہی اور جیسے کہ ستارہ کے بقول کے جی عید سے پہلے پہلے واپس بھی آنا ہے تو اس لئے انہوں نے نکلنا ہی بہتر سمجھاؤ گا کہ ہم نکل ہی جاتے ہیں اور جل سے جل پھر واپس آ جائیں گی کیونکہ ہو بھی سکتا ہے کہ جو بھی یہ بخار وغیرہ سب کو چل رہا ہے سب اس کو normal ہی لیتے ہیں کہ ہاں جی بس اب دوائی وغیرہ لے لی ہے تو بس اب سب کچھ ٹھیک ہی ہو جائے گا لیکن اگر ہم یوں دیکھتے ہیں کہ ایک بلکل انجان شہر ہے اور اس میں اگر بچے اور ستارہ خود بھی جہنا وہ بہت زیادہ بیمار ہیں تو ہم اگر ایک normal situation میں دیکھتے ہیں تو ہمیں ظاہر سی بات ہے یہی خیال آتا ہے کہ ساجے صاحب کو میرا خیال ہے ایک آر دن مزید رکھ جانا چاہیے تھا اور تھوڑا سا situation کو دیکھ لینا چاہیے تھا لیکن ہمیں سچ میں بالکل بھی اندر کی بات نہیں پتا ہے اس لئے ہم کیا ہی بولیں پھر قبل از وقت بھی لگتی ہیں چیزیں اور جیسے جیسے اب vlog آئے گا تو situation سامنے نظر آ ہی جائے گی لیکن ستارہ کے vlog اور community سے idea ہوتا ہے کہ شاید منڈے کا ہی دن ہوگا جزن مصطفیٰ کی طبیہ زیادہ خراب ہو یوگی اور appendix تو ایسی چیز ہے کہ اس میں تو پھر فورا ہی جہنا آپ کو surgery کرنی ہی کروانی ہی پڑتی ہے اس میں آپ بالکل بھی time create نہیں کر سکتے ہیں time آپ لے ہی نہیں سکتے ہیں ساجے صاحب اس وقت کہاں تھے آدھے رستے میں تھے کہ پورے رستے پہنچ چکے تھے پھر وہ واپس پلٹے نہیں پلٹے کتنے ٹائم میں پلٹے تو پھر جیسے جیسے چیزیں آئیں گی سامنے تو پھر جب ہی اس کے اوپر بات کریں گے اساجے صاحب پھر پلٹ کر آئے ہیں نہیں آئے ہیں کس طریقے سے انہوں نے ستارہ نے یہ ساری چیزیں اکیلے منیج کری ہوں گی وہ ساری چیزیں دیکھ کر رہنا دل تھوڑا تو عجیب سا ہوتا ہی ہے کہ کس طریقے سے جائنا وہ ایک پریشانی میں انہوں نے ساری چیزیں منیج کری ہوں گی اور پھر میں سوچتی ہوں کہ آف کیمرہ وہ ان سب چیزوں سے گزر رہی ہوں گی اکیلے سب کچھ منیج کرنا اور یہاں وائٹی پر ایک الگ ہی تماشا لگا ہوتا ہے تو کیا بولیں بس تو ستارہ نے اپنے بلوگ میں یہ دکھایا کہ ابراہیم کا فیس ریویل کیا ماشاءاللہ بہت پیارا بچہ ہے اور اچھا لگ رہا تھا ایک سمپل سی ایک گھر میں انہوں نے ایک get together رکھی اور بچے جس طریقے سے excited تھے انہوں نے اس کا فیس ریویل کیا گفٹس دیئے تو ستارہ نے جو ہے وہ اپنی طرف سے اور مصطفیٰ کی طرف سے دیا ہمیں تھوڑا سا انتظار یہ بھی تھا کہ ساجد صاحب بھی دکھاتے کہ ہاں جی انہوں نے کیا دیا ہے لیکن وہ شاید انہوں نے ہائٹ کر لیا ہے یا پھر اپنے ولوگ میں دکھائیں گے لیکن فیلحال جو ہے صرف ستارہ اور مصطفیٰ کی طرف سے جو بھی گفٹ دیا گیا تھا وہ ستارہ نے دکھایا اچھا ستارہ نے بابر کے بیٹے کے لیے بھی گفٹ لیا تھا وہ بھی دکھایا اسی طرح کا مطبق چھوٹا سا بس انہوں نے گیٹ ٹوگیتھر رکھا اور اسی میں ہی جو ہے نا وہ سارے کام ہو گئے گفٹ بھی دے دیے گئے فیس ریویل بھی ہو گیا ہے جانے کا بھی بتا دیا ہے اچھا بچے جو ہے نا وہ کیونکہ بیمار ہوتے ہیں اس لیے انرجی جو ہے نا وہ سب ہی کی ہی بلکل لو لو سی تھی لیکن بس ایک بلوگ بھی بن گیا تھا اور ایک فیس ریویل بھی کرنا تھا اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں زیر سی پاتا ہے وہ انہوں نے جو بھی کلپس ہوں گے وہ جوڑ کا دکھا دیا چاہا مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ستارہ اس بلوگ کے انڈ میں کچھ ہو سکتا ہے کہ چھوٹا سا مزید کوئی اپ ڈیٹ دے دیں مصطفیٰ کی طبیعت کے حوالے سے لیکن میرا خیال ہے کہ ستارہ نے جو کمیونٹی لگائی ہے تو وہ فیلحال اسی کو ہی بہتر سمجھتی ہیں اور پھر مزید وقت کے ساتھ ساتھ ان کے ولوگ کے تھو ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ جی کیا چیز تھی کس طرح سے تھا اور اسی حساب سے ہی پھر ستارہ اپ ڈیٹ دیں گے اور میرے خیال سے پھر وہی چیزی بہتر ہوتی ہے لیکن کیا ہی بولے ان خاندان والوں کا پہلے یہ شاید آف کیمرہ یہ ساری حرکتیں کرتے تھے لوگوں کو نیوز پہنچاتے تھے چاہے پھر وہ ہیٹر ہو سپورٹر ہو اور کوئی اپنے اپنے حساب سے یہی ساری ادوری سدوری نیوز آگے پہنچاتا تھا جس کو یہاں پر آ کر لوگ بقیدہ لائیوز میں بیٹھ کر جوہے نا وہ ریویل کر رہے ہوتے تھے بتا رہے ہوتے تھے کہ جی ہمارے پاس بڑے اندر کی خبر ہے بڑی جوہے نا ہمیں بالکل پکے ریسورس سے ہمیں پتہ چلا ہے وہ ساری بتاتے تھے اب رشتہ داروں نے سوچا کہ چھوڑو جی ادھر ادھر دینے کے بجائے ہم کیوں نہ اپنے اپنے چینل پر ہی جوہے نیوز چلا دیا کرے اسی بہانے جوہے نا ویوز تو مل ہی جائیں گے باقی ستارہ کے اوپر کیا آتا کیا جاتا اس میں ہمارا کچھ نہیں جاتا چلے جناب بس کیا بولوں آج جوہے نا بس دماغ بہت ہی زیادہ علچہ سلچہ سا ہو رہا ہے ملیں گے نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھے گا اللہ ہمیں ہمیشہ آسانیہ اور محبتیں باتنے والوں میں سے رکھے خوش رہیں آباد رہیں اللہ حافظ